یہاں پاکستان کی سب سے پاورفل حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی افواج اور ان کی لیڈرشپ اور وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور جو غلطیاں بھی ہوتی ہیں ان کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہیں گے کہ سیویلینز کسی قسم کی ایسی سزاد دے ان کو جس کے ساتھ اور سیویل ملیٹری ریلیشنز میں کوئی تضاد آئے یا سزاد آئے یا کوئی پرابلنز ہو اور گلانی صاحب اور زرزاری صاحب نے یہ بھوکتا ہے عرب نواشی صاحب بھی یہ بھوکت رہے ہیں اور اس سے درمیان میں عمران خان صاحب نے یہ بھوکتا ہے اور جب یہ بھوکت میں سے یہ انکار کرتے ہیں یا ریزسٹنس کرتے ہیں تو ان کا حشر ہوتا ہے وہ تاریخ آپ کو ان کے سامنے ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ اب آئیے آپ کہ بھوکت شرف صاحب کی ہسٹری کیا ہے اور ان سب لوگوں نے کیا کیا اپنا کردار ادا کیا ہے دیکھئے بھوکت شرف صاحب نے دو ہزار ساتھ نومبر کو ایک ایمرجنسی لگا دی اس کے بعد انہوں نے ایمرجنسی پاورز استعمال کر کے آئین کو امنڈ کیا اور ایک پرویشنل کانسٹیٹوشن آرڈر نکالا پھر پرویشنل کانسٹیٹوشن آرڈر کے تحت انہوں نے پرانے ججز کی چھٹی کرا دی اور کہا کہ اس آئین کو جو میری نئی آئین ہے جو اس کو مانتا ہے وہ صرف اس کو ہم اوٹھ دیں گے تو وہ ایک تیسرا امنڈمنٹ کیا جس کے تحت پی سیو ججز وجود میں آئے جو کہ مشرف کے حامی تھے اس کو انہوں نے گرین لائٹ دے دی تھی کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دو تین اور امنڈمنٹ کی انہوں نے پھر دوہزار نو میں جب افتخار مشرف صاحب پھر چلے گئے زرداری صاحب نے ان کو اینارو دے دیا اور وہ سیف پیسج کر کے باہر چلے گئے اس کے بعد دوہزار نو میں افتخار چودری صاحب نے ایک پیٹیشن پر کے اوپر کام کرتے ہوئے یہ جو سارا کچھ ہوا تھا اس کو ڈیکلیئر کر دیا ایک بہت بڑا بینچ من آیا انہوں نے چودہ رکنی چودہ رکنی بینچ من آیا اور اس چودہ رکنی بینچ نے کہا یہ جو سب کچھ جو مشرف نے کیا تھا یہ اللیگل تھا یہ تو ہائٹ ریزن اور انہوں نے یہ کہہ کے دوہزار نو میں اور حکومت کے کھاتے میں پھینک دیا بیکوز ہائٹ ریزن کا جو کیس ہوتا ہے وہ عدالت خود نہیں کر سکتی وہ حکومت کو ایک ریپورٹ پیش کرنی پڑتی ہے اس کے بیسز کی اوپر کیس ایف آئی آر ریجسٹر ہوتی ہے اور ایک ریپورٹ کے بیسز کی اوپر پھر وہ عدالتوں میں وہ کیس چلتا ہے زرداری صاحب چپ کر کے بیٹھ گئے انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں کی پنگا لینا ہے بڑی مشکل سے میں آیا ہوں آگے جو ہمارے ساتھ عشر ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو میرا بھی وہ عشر نہ ہو جائے تو اب یہ ہے کہ مل جل کے کام کرتے ہیں جو کچھ کرنا ہے مگر اس کے باوجود تو انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی حالانکہ عدالت نے ان کو اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں آئین کی موطلی ہے اور یہ شک موجود ہے کہ جب آپ آئین کے ساتھ کھنبار کریں زرداری صاحب نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد کیا ہوا کہ دوہزار تیرہ کی الیکشن آگئے زرداری صاحب گھر چلے گئے ٹھیک ہے اور دوہزار تیرہ کی الیکشن آگئے اپریل دوہزار تیرہ میں وہ پیٹیشن کس نے دائر کی تھی وہ نون کی طرف سے آئی تھی اچھا اور وہ پیٹیشن آئی تھی کہ جی مشرف صاحب کو ٹرائی کیا جائے یہ ساری چیزوں کی اوپر اس کے بعد کیا ہوا کہ عدالت نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے آپ کوئی نہ کوئی یہ تو ہائی ٹریزن جو ہے یہ تو گورن کرتی ہے تو اگر گورن چاہے تو وہ ہمیں کہے تو پھر ہم کر سکتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب نے دوہزار چودہ میں غالباً جون کے اندر میرا خیال ہے وہ دوہزار تیرہ میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم رہی دیا جی جون دوہزار تیرہ جیسے ہی برسر اقتدار آئے انہوں نے آتے سار پھر جوار پھر جب عدالت نے ان کو کہا کہ آپ کرو تو پھر انہوں نے یہ کیس انہوں نے لانچ کیا کہ اچھا جی کرے آپ پھر یہ کیس ایک سپیشل کوٹ بنایا گیا اور وہ چھے سات سال وہ آتا گیا جاتا گیا اس کے لوگ تبدیل ہوتے گئے اور بات آگے نہیں بڑی اور پھر آخیر میں دوہزار انیس میں یہ سپیشل کوٹ میں جسٹس سیٹ تھے وقار صاحب انہوں نے اور دو اور ججز نظر اکبر صاحب تھے اور شاید کریم صاحب انہوں نے ٹو ون ججمنٹ میں یہ کہا کہ یہ گلٹی ہیں اور ان کو سزا موت ہونی چاہیے اور ایک پیراگراف بہت سخت جس کے اوپر اسٹیابیشنٹ کی طرف سے بڑی ناراضگی کا اضان کیا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پھر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے مشورب کو بچایا اور اس عدالت کو اس کو پیٹیشن ایک اور آئی لاہور آئی کورٹ میں اور وہاں جو بھی بینچ بنا اور گورنمنٹ نے چیلنج کیا اس کو اس کی حیثیت کو چیلنج کر دیا گیا